اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم کل کا جو مین ایمٹ تھا ایف او ایم سی کا اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے سامنے ایف او ایم سی کی سٹیٹمنٹ آئی جس میں انٹرس ریٹ کو انچینج ہی رکھا گیا 0.25% پر کسی بھی قسم کے 50 بیسک پوائنٹ کے ریٹ انکریز کو منشن نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیپرنگ کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ارلی جو انڈیکیشن تھی وہ نہ ملی یعنی کہ اس دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں کچھ خاص نہیں تھا وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈووش ٹائپ تھی لیکن جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مین چیز جو رہے گی وہ فیٹ چیئرمن پاول کی پریس کانفرنس رہے گی تو اس دفعہ چیئرمن پاول نے توقعات سے برخص جا کر سرپرائز دیا اور اپنی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ہاکش ٹون اپنائی ایس یوزول وہ ڈووش ہوتی ہیں اس دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام تھوڑا سو الٹ ہو گیا پہلے ہمیں ایف او ایم سی کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ہاکش ملتی تھی ڈوڈ پراؤٹ وغیرہ اور چیئرمن ڈووش ملتے تھے لیکن اس دفعہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ڈووش ٹائپ تھی لیکن فیڈ چیئرمن اپنی پریس کانفرنس کے دوران اوور آلی ہاکش نظر آئے خاص طور پر جب انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو فیڈ آنے والی ہر میٹنگ میں ریٹ انکریز کر سکتا ہے اور یہ بھی کہا کہ لاسٹ ٹائم کی نسبت اس دفعہ فیڈ جلتی اور تیزی سے بھی بوف کر سکتا ہے رسپونڈ کر سکتا ہے تو ان ہاکش کمنٹس کے بعد مین یہی کمنٹس تھے جو زیادہ ہاکش رہے تو اس کے بعد جو یو ایس کی ٹین ائر جیلز تھی اور ڈالر انڈیکس میں ہمیں ایک شارف اپ سائیڈ نظر آیا اور وائس ورسا گولڈ ہمیں انڈر سیلنگ پریشر نظر آیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یو ایس کی سٹاک جو سٹاک مارکیٹس ہے وہ بھی انڈر سیلنگ پریشر نظر آئیں تو اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو گولڈ کو یہ چیز سپورٹ نہ دے سکی یعنی کہ یو ایس کے جو سٹاک تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گولڈ میں بھی فعال نظر آیا تو یہ تھی کل کی بات جی تو آج کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرنڈر پر چلتے ہیں اور آج کے ڈیٹا کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے امپیکٹ کو ڈیٹا پر ضرور نظر ڈالا کریں آپ اور اس کی ٹائمنگ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہے جی جنوری ٹوئنٹی سیون اگر ہم آئے ڈیٹا وائز دیکھیں تو جو مین ڈیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سکھ سٹی پی ایم پر یو ایس کے جی ڈی پی نمبرز ہیں جن کی فورکاس اس دفعہ فائی پوائنٹ 3 پرسنٹ ہے پریویز یہ 2.3 پرسنٹ آئے تھے تو ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے یاد رکھیے گا اگر نمبر اپ سائیڈ پر آتے ہیں اپر سائیڈ پر آتے ہیں تو یہ چیز گولڈ کے لیے نیگٹیب ہوگی اور اگر نمبر لور سائیڈ پر آتے ہیں تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیب ہوگی اس کے ساتھ ساتھ دوریبل گوڈز آڈرز ہیں جو بلیس کلیمز ہیں یہ سب کے سب 6.30 پر آئیں گے اور اس کے بعد 8 پی ایم پر پینڈنگ ہوم سیلز نمبرز ہیں تو یہ ہے وہ ڈیٹا جو آج مارکیٹ پر ایم پیکٹ ڈال سکتے ہیں اور گولڈ پر بھی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں چارٹ پر سب سے پہلے ہم ڈالر انڈیکس کو دیکھتے ہیں یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا چارٹ اگر ہم دیکھیں تو ڈالر انڈیکس نے ہماری تو کوات کے مطابق کی موف کیا ہے ہمارا یہ تھا کہ یہاں سے جب اس نے بریک ان کیا تو دوبارہ ری ٹیسٹ کر کے یہ اپ سائیڈ کو رزیوم کر سکتا ہے اور اپنے ان ہائز تک جا سکتا ہے اب یاد رکھئے گا کہ ایمیڈیٹ ہرڈل گولڈ کے لیے یہی لیول ہے یہ جو ہائز کے پاس ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر یہ راؤنڈ فگر آپ لے لیں یہ نینٹی سکس اگر میں ہائی دیکھوں تو نینٹی سکس ہائی نینٹی فور کیاس کے پاس کیا ہے آپ نینٹی سیون لے لیں اگر یہ نینٹی سیون اس نے بریک کیا تو ہمیں دوبارہ سے چیزیں اس کے لیے اور اپ جاتی نظر آ سکتے ہیں نینٹی سیون ففٹی اور نینٹی سیون ایٹی تا اور ایڈر سائیڈ یہی وہ لیول ہے جہاں سے یہ دوبارہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور دوبارہ سے یہ ڈاؤن آ سکتا ہے تو اس لیے ڈالر انڈیکس پر آپ نظر رکھا کریں فالو ضرور کیا کریں اس کو اس سے آپ کو کافی ہلپ مل جائے گی باقی پیرز میں بھی ٹریڈ کرنے کے لیے تو فیلال یہ پوزیٹیو ہے اگر یہ یہاں سے ریورس ہوتا ہے اپنی اس ریزسٹنس تے تو ہمیں پھر گولڈ میں اپ سائیڈ نظر آ سکتا ہے اگر اس نے اس ریزسٹنس کو بریک کیا تو مزید اس میں ہمیں اپ سائیڈ نظر آئے گا جو گولڈ کے لیے چیز نیگٹیو ہوگی یہ ہیں جی یو ایس کی ٹین ایئر جیلز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک زبردست بولش کینڈل نظر آ رہی ہوگی تو ان کے لیے بھی 190 کا ایریا ہے اس کے اوپر یہ دوبارہ سے 2% کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں جو چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی اور ایڈر سائیڈ اب یہ سپورٹ ان کو 180 کی ہے اگر 180 بریک کرتی ہیں تو دوبارہ سے یہ 170 تک جا سکتی ہیں اور even 160 تک جو چیز پھر گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی اب ہم چلتے ہیں جی گولڈ کے چارٹ پر یہ ہے جی گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ گولڈ نے اپنی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو روایت تھی اس کو برقرار رکھا کافی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ گولڈ ہمیشہ اس لیول کو ایک اچھی بیریش کینڈل سے بریک کرتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں اور پھر یہاں پر دیکھیں تو کل بھی ہمیں ڈیلی کی ایک اچھی بیریش کینڈل نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارا چارٹ تھا جی آپ کے سامنے ہم روز اس کو ڈسکس کرتے تھے اسے کے آس پاس سے پرائس ریجیکٹ ہوئی ہے ہمارے اٹھارہ سو بامن اکامن کے آس پاس سے تو آپ امیڈیٹ سپورٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پر وہ نظر آ رہی ہے اٹھارہ سو آٹھ سے پانچ کا ایڈیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے نیچے اگر ڈیلی کلوز ہوا تو گول دوبارہ سے ستارہ نوے اور ستارہ سی کی طرف جا سکتا ہے اور ستارہ سی کے نیچے نکلا تو پھر گول ہمیں ستارہ ساٹھ اور ستارہ پچاس کی طرف نظر آ سکتا ہے اور ایڈر سائیڈ اگر یہاں پر کوریکشن ہوتی ہے ریٹریسمنٹ ہوتی ہے تو یہاں دوبارہ سے اب یہ جو لیول ہے ایٹین تھرٹی کا یہ اب اس کے لیے ایک کی لیول دوبارہ سے ہے یعنی کہ دوبارہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر پرائس اس سپورٹ کو ہورڈ کرتی ہیں تو دوبارہ سے آ کر وہ اٹھارہ تیس کو ٹچ کریں اور اس کے بعد ڈاؤن سائٹ کو رزیوم کریں اگر یہ اٹھارہ تیس بتیس بریک کرتی ہیں تو دوبارہ سے جا کر یہ پھر اٹھارہ پچاس اور اٹھارہ ساٹھ کے لیے تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ڈیلی چارٹ پر اب ہم چلتے ہیں ایچ فور پر یہ ہے جی ایچ فور کا چارٹ یہ چیز ہماری تھی جہاں پر ایچ فور کے لحاظ سے یہ اسی چیز کو ہم لے رہے تھے کل اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنیکلی میٹنگ سے پہلے ہی اس نے اگر آپ دیکھیں تو اس لیول کو بریک کر دیا تھا اٹھارہ سو اکتیس تھی اس کو ٹھیک ہے جی ایچ فور میں بھی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اب ہم نے اس نے ہماری جو لوور سپورٹ ایریا ہے اس کو بھی بریک کر دیا ہے اور فیلحال اٹھارہ سو تیرہ کے آس پاس چل رہا ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس یہی لیول بن رہا ہے اٹھارہ سو آٹھ پانچ کے ایریا اس کے نیچے کر نکلتا ہے تو دوبارہ سے ہمیں اٹھارہ سو ستارہ نبی اور ستارہ سی کے لیول یہاں پر نظر آ سکتے ہیں دوبارہ سے اٹھارہ اٹھائیس تیس کا جو ایریا اس کے لیے مین ہڈڈل ہے جیسے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے تو اس کے اوپر نکلے گا تو پھر چیزیں ہمیں اس کے لیے کچھ پوزٹیو نظر آئیں گی یہ ہیں جی لیول باقی ڈسکرپشن میں میں ڈیٹیل سے لیول لکھوں گا شورٹ ٹائم فریم کے بھی لکھ دوں گا ضرور چیک کیجئے گا مین لیول یہی رہیں گے اٹھارہ سو داس اس کے نیچے اٹھارہ سو پانچ اٹھارہ سو سترہ پچانوے اور اس کے نیچے سترہ نوے پچاسی تک پھر گولڈ جا سکتا ہے آن ایڈر سائیڈ اٹھارہ بائیس فرس ریزسٹنس ہے اس کے اوپر پھر اٹھارہ تیس بتیس کے لیے آئے گا اس کے اوپر نکلا تو اٹھارہ بیتالیس اٹھارہ پچاس چاون کی طرف جا سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے لیول دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہماری کیا ریزسٹنس اور کیا سپورٹ رہے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ڈسکرپشن بھی ضرور چیک کر دیا کریں اس میں تمام لیول آپ کے کام آئیں گے تو ٹرینڈ بھی دیکھ لیتے ہیں جی آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی گولڈ میں وہ رہے گی اٹھارہ سو تیس سے بتیس کے ایڈیا اس کے اوپر اگر گولڈ جائے گا تو ہی گولڈ پوزیٹیو ہوگا اور پھر گولڈ اٹھارہ پچاس اٹھارہ ستر کی طرف جا سکتا ہے پھر اٹھارہ سائٹ جو ہماری سپورٹ رہے گی گولڈ میں آج وہ رہے گی اٹھارہ سو پانچ کے ایڈیا اگر گولڈ اٹھارہ سو پانچ بریک کرتا ہے تو گولڈ اٹھارہ سو سترہ پچانوے سترہ نووے اور سترہ سی کی طرف جا سکتا ہے پھر ہال بھی گولڈ کا ٹرینڈ جو ہے وہ انٹرڈے کے لحاظ سے وی کی چل رہا ہے اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں آپ کو ٹیلی گرام پر اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ضرور جوائن کر لیں شکریہ